موسیقی 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 سلسلے میں دوسری بہت سی روایتیں اور عوضے سے آپ کو مل جائیں گی قاتل رحم کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ جو ہے وہ انسان بلکل اپنے رشتے نانتہ در آرہ بلکل جو ہے وہ سلام کلام پر کر دے اور ملنا جلنا چھوڑ دے اور بلکل مو پھل جو ہے وہ موڑ کے چلا جائے یہ بھی بڑے گناہوں میں شمار ہے امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ حاکم جائر کی ملازمت کے مطالق دریافت کیا گیا تو آپ نے سلمان راوی سے حدیث فرمائی کے اے سلمان ان کے عامال میں داخل ہونا ان کی امداد کرنا ان کے جرائے میں جد و جہد کرنا کفر کے برابر ہے یعنی اگل کوئی حاکمین کا ساتھ دیتا ہے ان کے ہر عامال میں وہ ہے تو وہ برابر کہ ان کے اس میں شریک مانا جائے گا اور اس سے بری و ذمہ نہیں مانا جائے گا اسی لئے کہا گیا کہ خبردار کسی ایسے آدمی کے ساتھ نہ دو کہ جو مخالفت دین و شریعت اور مخالفت قرآن و شریعت اور مخالفت اہل بیت کر رہا ہو کہ تمہارا بھی شمار اسی کے ساتھ ہوگا یہ منع کیا ہے معصوم نے تمجھا اب اس میں یہ بھی آپ کو بتا دے کہ نفس محترم کا قتل قتل جا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے تمجھا قتل کر قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کو جو ہے وہ بیجا جو ہے وہ قتل کرنا یہ بھی گناہ نے کبیرہ میں شرمار ہے اس میں میراس کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے حق حقوق ہیں میراس ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو جو ہے وہ جو حقوق کے واجبہ ہیں وہ ادا کر دو میراس جس کی ہے جو حق ہے اس کو جو دے دینا چاہیے کسی کا حق آپ یہ سوچئے کہ شہدادی کونائن سے ان کا حق کا اس طریقے سے چھیرا گیا پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنی بیٹی کو جو باغ دیا تھا وہ لوگوں نے جھوٹی حدیث گڑھ کے قرآن کے خلاف استدلال پیش کر کے اور حق سیدہ کو غصب کر لیا اس کے بعد کہتے ہیں ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے یہ بھی گفتگو سورہ نیسا میں نادل ہوئے ایک روایت آپ کے سامنے میں عورت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت پیغمبر کی خدمت میں آئی یہ سورہ نیسا میں اس سے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر خدمت میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ حبشی عورت تھی جو خوب باتیں کرتی تھی تو حضور خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فیدہ ہوں کبھی کبھی کوئی بات آپ سے ہم تک پہنچتی ہے کہ آپ عورتے کو متعلق جو ہے وہ یہ باتیں فرماتے ہیں کیونکہ میں سنتی ہوں کہ آپ ہمیشہ عورتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ناقص اللہ عقل ہیں اور بے کوف ہے یہ ہے اس طریقے کے ہوئے آپ نے فرمایا وہ کیسے پیغمبر فرمانے لگے کہ کیسے یہ باتیں تم یہ کہتی ہو کہ لے کہ آپ ہمیں بے کوف کہتے ہیں فرمایا یہ نام تمہیں خدا نے دیا ہے ہم نے اس نے کہا کہ آپ ہمیں ناقص اللہ عقل کہتے ہیں فرمایا کہ یہ نقص نہیں نہیں ہے کیا یہ جواب دینا ہے پیغمبر کے کیا یہ نقص نہیں ہے کہ تم ہر ماہ میں چند دن نماز کے قابل نہیں رہتی ہو لیکن تمہاری فضیلت اور تمہارے درجے کے لیے یہ کافی ہے اب پیغمبر فرما رہا ہے کہ تمہارا درجہ کیا ہے تمہاری مندلت کیا ہے اس کو تو پہلے سمجھ لو جب عورت حاملہ ہو تو اسے اللہ کی راہ میں مراتبے کرنے کا ثواب ملتا ہے یعنی ربط اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اس کے بعد میں بچہ ہوتا ہے جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب ولادت کے وقت اگر وہ انتقال کر جا تو شہید کا درجہ پاتی ہے یہ بھی اس کے اس عورت سے فرمایا جب بچے کو اس دنیا میں جنم دیتی ہے اور اس بچے کو عورت فیٹ کراتی ہے تو اس کا ثواب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جب بچے کو جو ہے وہ فیٹ کراتی ہے عورت تو ایک ایک جتنا جو بچہ شیر خار جو ہے وہ دودھ پی رہا ہے شیر خاری کا زمانہ جب جو ہے وہ تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایک گھوٹ کے بدلے میں اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے یہ بڑا عظیم ثواب ہے جب بچے کی حفاظت کے لئے شب بیداری کرتی ہے جب جاگتی ہے رات کو اٹھ اٹھ کے بچے کی جو ہے حفاظت کرتی ہے تو ہر بیداری کے عوض ہر نین جو ٹوٹتی ہے اس کے عوض میں اسے اولاد اسماعیل میں سے غلام کے آزاد کرنے کا درجہ ملتا ہے لیکن یہ درجات ان مومنہ عورتوں کے لئے ہے جو خوشو اور صبر کرنے والی ہوں یہ سن کر وہ حبشی عورت کہنے لگی درجہ تو بہت بڑا لیکن کاش یہ شرطیں نہ ہوتی یعنی درجہ بہت بڑا ہے لیکن جو شرط یہ لگائی گئی کہ وہ عورتیں کون ہیں جو صبر کرنے والی ہوں جو پاک دامن ہوں اب یہی سے سوچنے کی بات ہے قرآن نے تیرہ عورتوں کے تذکرہ کیے ہیں جن میں اچھی بھی ہیں بری ہیں جن کا جیسا کیریکٹر ویسا قرآن نے تذکرہ کے سورہ تحریم اٹھا لیجے اور دوسرے اور سورہ بھی اٹھا لیجے اب بیوی آسیہ کا واقعہ دیکھ لی ہے نبی نوح نبی لوت کی زوجہ کے تذکرہ دیکھ لی ہے تو قرآن نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اس کو پڑھو تو ذرا غور تو کرو کہ جو نبیوں کی بیویاں تھی جب انہوں نے اچھا کردار ہاں جس نے جائسا کیریکٹر پیش کی ہم اس کے سامنے ویسا وہ پیش کر رہے ہیں یہ سورہ نیسا کے سلسلے میں آج میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ کے سامنے ختم کر دوں اور یہ بتا دوں کہ یہ سورہ جو مفصل بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور خدمت میں یہ ہے کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے کہ سورہ نیسا پہنچ گفتگو اس میں کی گئی ہے مختلف چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے اور اور توجہ دینے کے لیے کہا گیا ہے اس میں سے آپ کو یہ بھی توجہ دینا چاہیے کہ اس میں ولایت اہل بیعت پر بھی زور دینے کہا گیا کہ دیکھو اہل بیعت کے متعلق برات میں بہت سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے کہ اہل بیعت کا مسئلہ بڑا سخت ہے اگر قرآن پڑھتے اور اہل بیعت کے ساتھ انصاف نیکھو قرآن تمہیں فائدہ نہیں دے گا پہلے تم اہل بیعت کے بھی سلسلے میں اپنا عقیدہ صحیح کر لو اب عزیزانی گرامی ایک بات اور آپ کے خدمت میں اس سے عرض کر دوں کہ اس میں آدائے امانت امانت ادا کرنا حدیثوں میں آیا امانت یہی نہیں کہ پیسے روپے اور سونا چاندی رکھا جائے راز بھی امانت ہے اگر کسی نے کوئی بات آپ سے کہی ہے تو آپ کو قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ جب آپ سے کوئی بات کہے گئے اس سورہ نسا میں یہ بات آپ سے عرض کی جا رہی ہے یہ چون پچپن ستاون ونبر کی آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ اس طرح توجہ دی جائے کہ امانت داری کیا تیز ہوتی ہے امانت کو کیسے جو ہے وہ تمہیں سمال کے رکھنا ہے اور امانت داری ہوتی کیا ہے اور امانت کو کس طریقے سے تمہیں اس کو ویسے ہی پڑھٹانا ہے اگر کوئی راز بھی دیتا ہے اپنا تو اس کو بھی کس طریقے سے تمہیں حفاظت کرنا چاہیے تو یہ امانت کے سلسلے میں یہ عرض کیا گیا اس سورے میں اور تمام باتیں اس میں آئی ہیں جو توجہ دینے کے قابل ہیں بس عزیدان گرامی ہم آخر میں یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس سورے پہ غور کریں توجہوں کریں اور غور سے اس سورے کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ان مرامین پر توجہ دیں جو ہم سے قرآن مخاطب ہے قرآن ایک گفتگو ہے کہ جو ہم کو یہ عربی جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں عربی ہماری زمان نہیں ہے لیکن جب ہم عربہ میں مفسرین یا علماء سے کوئی بات سنیں تو ہمیں چاہیے کہ اس پر غور کریں کہ عادی سے معصوم میں ان آیتوں کی تفسیر جو عرض کی گئی ہے وہ کیا ہے اور کیا معصوم نے ہمیں حکم دیا ہے کس طریقے سے ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اب یہ بھی آپ سوچ لیے کہ اسی آہ اس میں ایک روایت اور آئی ہے کہ معصومین کے سلطل میں نے کریں آہلِ بایت کے سلطلے میں جو ہے انسان کو کیسے جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے کتاب محلی میں جو ہے وہ یہ روایت ابن عباس سے آئی ہے کہ خود رسالت محاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی ابن عبی طالب کو چھوڑ کر کسی اور کو امام بنایا گویا اس نے میری نبوت سے عراض کیا یعنی اسے مجھے نبی نہیں مانا سمجھا عراض کر کے کسی اور کو نبی مانا ہے یعنی جس نے علی کو چھوڑ کر مجھے نبی مانا گویا اس نے مجھے نبی مانا ہی نہیں ہے اس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب مانا ہے اور جس نے مجھے اور علی کو نہیں مانا تو اس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی ہے اور عقائدِ صدق سے مروی ہے کہ جنابِ رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شک میرے مسند کے معاملے میں علی پر ظلم کرے میرے بعد علی سے میرا ممبر غصب کرے تو اس نے گویا میری اور تمام سابق انبیاء کی نبوت کا انکار کیا ہے اور جو ظلم سے دوستی رکھے وہ بھی ظالم ہوا کرتا ہے اب آپ یہ دیکھ لیا کہ جو ظالم سے دوستی رکھے وہ بھی ظالم ہوتا ہے کوئی اگر ظالم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معصومین نے منع کیا کہ خبردار ایسے آدمیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کہ جو ہمارے مخالف ہیں ہاں اگر کسی کو ہدایت کرنا تو بات دوسری ہے لیکن ایسے کہ ان کی ہاں میں ہاں میں نہ ملانے بیٹھ جاؤ اور ہماری سماج میں ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو مخالفین اہل وعیت کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ایک حدیث میں اور پیغمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی تو اور تیری اولاد سے ہونے والے ایمام مخلوق پر اللہ کے خلیفہ اور زمین پر اس کے آلام ہیں جس نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا یعنی کسی ایک امام کی وجہ ہے تو امامت کا انکار کرنا گویا اس نے نبوت کا انکار جس نے ان میں سے کسی ایک کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور جس نے تمہاری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی یعنی آپ یہ دیکھئے کہ پیغمبر خط میں مطابق جو فرما رہے ہیں کہ کتنا قریب ہے ولایت اہلِ بیت کو قبول کرنا یعنی عیمہ تارین کی مامت ولایت منسلک ہے وابستہ ہے نبوت سے یعنی اگر اس کو نہیں مانوگے تو گویا نبوت کو تم نہیں مان رہے عزیزانِ گرامی میں اس سلسلے کو یہی پر سورہِ نساء یہی پر ختم کرتا ہوں اور آنے والے ایوزیوڈ میں آپ کے سامنے سورہِ مائدہ اور اس کے بعد کے سوروں کے سلسلے میں آپ سے میں وہ گفتو ہوں گا ہماری دعا ہے خدا مندعالم آپ سب کو سلامت رکھیں رزق و روزی میں اضافہ کروا خدا مندعانمین